نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو مودت اہلِ بیت کے برابر ہو کس معنیوں مولانا پھر ہم نے اچھا پھر ایک یہاں پر ایک بعض لوگ شرارتی دماغ کے وہ بچوں کو ایک گمراہ کرتے ہیں مودت اہلِ بیت ہے ہاں سب سے بڑی عبادت ہے تب سب سے بڑی عبادت آگئی تو چھوٹی عبادت کو چھوٹ تو کافی ہے مودت اہلِ بیت جس طرح سے رسول خدا سے مودت کا تقاضہ ہے کہ آپ ان کے تمام بچوں سے مودت کیجئے اسی طرح سے تقاضہ مودت اہلِ بیت کیا کہ جتنی آپ کو مودت ہے اہلِ بیت سے ان کی لائی ہوئی تمام عبادتوں کا عبادتوں کا ان کی تمام چیزوں کا اس طرح سے احترام کیجئے کہ جس طرح سے آپ اہلِ بیت کا احترام کرتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی طربتِ متحر یہ کہاں سے آئی ہے یہ ہمالیہ کے پہار سے آئی ہے یہ جنت سے آئی ہے جنت سے آئی نہیں ہے جو وہاں پر ہے وہ بہش سے آگے ہے مٹی اسی کربلا کی ہے نا اسی کربلا کی ہے اچھا قبرِ متحر کو چھوڑیے ذریعہ متحر وہ تو سونے چاندی کی ہے تاما پیتنے کیا کہ دھاٹ ڈلی ہے وہ کہاں سے آئی ہے وہ دھاٹ کہاں جنت سے آئی ہے وہ یہ ایران ایراک کہاں کہاں کی اٹلی اسپین کہاں سے یہ ٹائز کہاں کی لگے میں اسپین کے اٹلی کے پتہ نہیں کہاں ایران کے کس جگہ ہے ہندوستان کے مجھے نہیں پتا وہ ہی ٹائز ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی ہوں جو چیز ان سے جڑ جاتی ہے آپ اس کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں توہین آمیز انداز میں توہین کی نیت سے ذریعہ کو چھوڑ دیجئے قبرِ متحرِ سید جشدہ کو چھوڑ دیجئے نعوذ باللہ توہین کی نیت سے جو باہر کا دروازہ ہے نا حرم کا ٹھوکر کو بھی چھوڑ دیجئے اگر اس پہ آپ ہاتھ مانیں ایمان زائل ہو گیا قبر کو چھوڑیا تو جو چیز ان سے جڑی ہوئی ہے آپ کو نماز کو ماننا ہے اسی طرح جیسے نماز آئی ہے روزے کو ماننا ہے واجب اور حرام کو ماننا ہے لیکن یہ واجب حرام بنیادی ترین اور امدہ ترین عبادت پہ خدا کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی نعوذ باللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے مودد کرو کاش ترجمہ یہ ہوتا کہ میرے رشتہ داروں سے مودد کرو یہ ترجمہ نہیں ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں الموددت فی القرب موددت کا جتنا مادہ ہے خبردار میرے بچوں کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا الموددت فی القرب موددت کا جتنا مادہ ہے خبردار یہ آیت کہہ رہی ہے اور یہ آیت کہہ رہی ہے حبیب ان سے کہو قرآن کی ہر آیت خدا کا پیغام ہے لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ خدا اپنے پیغام میں بھی معین کر رہا ہے کہ حبیب ان کو میرا یہ پیغام بتاؤ تو اس کا مطلب بات کتنی خطرناک ہوگی کتنی گھمبیر ہوگی مسئلہ کتنا مشکل ہوگا قرآن میں جو آیت ہے خدا کا پیغام ہے خدا فرما رہا ہے موددت فی القرب قربہ کے سلسلے میں قل حبیب ان سے کہو پردگار مد بول مد کہے کیوں بیان کر رہا ہے قل جو آیت بھیجے گا تیرے حبیب کہہ دے گا یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ تو کہا الفاظ ایسے ہم انتخاب کریں گے کہ موددت قربہ کے بارے میں جب بھی کچھ بولو تو سوچ کے بولنا مو اپنا کھولو تو سوچ کے کھولنا اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ایک الموددت فی القربہ میرے گھر بازوں سے موددت مت کرو میں تم سے نہیں مانتا الموددت جتنی بھی موددت کے پہلو ہیں سب کے سب مانتا ہوں تم سے دو مجھے یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے کہاں ڈالیں دیکھو تم کو حکم درہا موددت کے جتنا مادہ ہے تمہارے اندر سب کا سب فی القربہ میری اولاد کے قدموں میں نصار کر دو سلمان سے محبت ہے کہ نہیں ہے ہے کیوں ہے یا رسول اللہ آپ کے بچے محبت کرتے تھے ہمیں کیا پتا سلمان کون ہے میسہ میں تمہار سے محبت ہے ہاں کیونکہ آپ کی عالم ہمیں کیا پتا میسہم کون ہے ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہم جانتے ہیں امیر المومنین کی نگاہ کے ذریعے ہم جانتے ہیں دونوں شہزادوں سبتین شہیدین سیدہ شباب اہل الجنہ کے ذریعے امام حسن امام حسین کے ذریعے کہ یا رسول اللہ جن جن سے آپ کے بچے محبت کرتے تھے ہمیں کیا پتا ہر کون تھا توبہ قبول ہوئی کے نہیں ہوئی ہمیں کیا پتا حسین سیدہ شہدہ نے توبہ قبول کی ہم ہر کی قبر پر بھی جاتے ہیں ہم کیا پہچانے کہ مسلمن عقیل کے تفلان کون ہیں محمد عیو رہی ہمیں کیا پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ سیدہ شہدہ ان سے محبت کرتے تھے ہمیں ہم کیا جانے کہ کون کیسا تھا ہم دیکھیں کہ کس طرح سے سیدہ شہدہ محبت کرتے تھے